نمسکار پیریہ جنو آپ سبی کا میرے چینل پر بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی شب جن تک بات کر رہے ہیں کروچوت پرت کی جو چار نومبر کو بدھوار کو آنے والا ہے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ہماری کواری بیٹیاں جو ہیں وہ کس طرح سے برت کریں اس کروچوت کے برت کو کس طرح سے کریں تو جو بیواہیت مہیلائیں ہوتی ہیں ان کے لیے تو کارن ہوتا ہے کہ وہ کروچوت کا برت اپنے پتی کے لیے رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ بہت ساری باتیں جوڑی ہوتی ہیں کہ جیسے سرگیوی ان کی سسرال سے آتی ہے اور پتی سیکیفٹو بھی ملتا ہے کہیں کہیں پتی ساتھ ہی پتنی کو خوش کرنے کے لیے اس کی منگل کاملہ کے لیے برت رکھتے ہیں تو ان کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے پتی جو ہیں وہ بہت خوش رکھتے ہیں ان کی منگل کاملہ کے لیے وہ برت رکھتی ہیں تو اس کے لیے بواہت مہیلاؤں کا برت میں اور کواری لڑکیوں کے برت میں کافی فرق ہے تو بواہت مہیلاؤں کو ارکھ دیتی ہیں جب تو پتی کا موں دیکھتی ہیں چھلنی سے چاند کو ارکھ دینے کے بعد لیکن کواری لڑکیوں کے ساتھ ایسی نہیں ہے تو اب آج ہم بات کریں کہ کواری لڑکیاں پھر کس طرح سے برت رکھیں اگر وہ برت رکھے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کو کہ آپ برت کسی کے لیے نہ رکھیں کیونکہ اگر آپ کی سگائی ہو چکی ہے اور یہ تیہ ہے کہ آپ نے جس سے آپ کی سگائی ہوئی ہے آپ نے اسی بیکتی کے ساتھ تاجندگی تاؤں بر رہنا ہے تو پھر آپ برت رکھیں اور اگر آپ کسی سے سچا پیار کرتی ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ تاجندگی آپ کو اسی کے ساتھ رہنا ہے تو پھر آپ اس کے لیے برت رکھیں انیتھا آپ برتنا رکھیں گرل فرینڈ بائی فرینڈ بڑے چکر میں آپ کسی کے لیے برتنا رکھیں کیونکہ وہ سب تاجندگی رہنے کے لئے نہیں ہوتا اور یہ ویوائت محلاؤں کا تاجندگی جس ویکتی کے ساتھ رہتی ہیں اپنے پتی کے ساتھ رہتی ہیں اسی کی منگل کامناہ کے لئے ہی یہ برت وشیش طور سے ہوتا ہے اور کشتر وشیش میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ طرح سے برت رکھا جاتا ہے کہیں کسی طرح سے کہیں کسی طرح سے تھوڑا فارق ہوتا ہے تو بات کرتے ہیں کہ ہماری کباری بیٹیاں پھر برت کس طرح سے رکھیں اگر وہ رکھیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کی سگائی ہو چکی ہے تو سسرال سے پرمیشن لے لیں کہ آپ ابھی شادی ہوئی نہیں اور برت رکھنا چاہتی ہیں تو برت رکھیں اور اگر آپ کی سگائی نہیں ہوئی ہے تو اپنے ماتا پتا سے پریدار سے پرمیشن لے لیں کہ آپ برت رکھنا چاہتی ہیں تو آپ کی پیرنٹس اگر آپ سے خوش ہوں تو وہ آپ برت رکھیں اب رکھیں گی کس طرح سے اس پر بات کرتے ہیں صبح والی سرگی جو ویوہیت محلاؤں کی آتی ہے سسرال سے وہ سرگی آپ کی تو آئے گی نہیں آپ وہ سرگی اپنے گھر سے ہی لیں ڈرائی فروٹ دودھ وغیرہ جو بھی کھانے کا ہو آپ کے وہ آپ سب اپنے گھر سے ہی لیں اور صبح سرگی آپ ضرور لیں اور اس کے بعد سے آپ اس دن کالے یا سفید کپڑے آورڈ کریں آپ لرڈ کپڑے پہنیں رنگین کپڑے پہنیں جیسے کہ آج کر لڑکیاں شادی بیاں میں لہنگا چولی پہنتی ہیں وہ بھی پہنیں ساڑی بگرہ بھی پہنتی ہیں وہ بھی پہنیں بکت بدل چکا ہے آپ پوری طرح سے شرنگھار کریں اپنے کو اپنا میک اپ کریں شرنگھار کریں اور پوری طرح سے رنگین کپڑے پہنیں اور اس کے بعد سے آپ نرہار نہ رہیں اس دن سارا دن سارا دن آپ نرہار نہ رہیں جس طرح سے کئی بار بیوائیت محلائیں سارا دن نرجل رہ کر برت رہتی ہیں آپ نہ رہیں آپ کچھ کھائیں پیئیں جیسے فروٹس بگرہ لے سکتی ہیں دودھ چائے لے سکتی ہیں جیوس لے سکتی ہیں آپ اس طرح سے اس برت کو کریں اور پھر سائیکال کو جو پوجہ ہوتی ہے چاند کے اگلے سے پہلے پوجہ کی جاتی ہے وہ اس پوجہ میں بھی آپ شامل ہو آپ کی ماں بہن بھابی بھوا چاچی جو بھی برت رکھتی ہیں وہ سب اکٹھی ہو کے جب پوجہ کرتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر پوجہ کریں اب جب گھر والے آپ کو پرمیشن دے کے برت کرنے کی تو ان کے ساتھ بیٹھ کے پوجہ کرنی بھی آپ کی بنتی ہے اور اگر آپ بینا پرمیشن کے رکھتی ہیں تو پھر آپ اکیلے پوجہ کریں اور نیتھا تو آپ اپنے پریوار کے ساتھ پریوار کی محلاؤں کے ساتھ ہی پوجہ کریں اب پوجہ کرنے کے ساتھ ہی آپ کو شب پاروٹی کی پوزن کرنا ہے بھولی نات کا اور ماں پاروٹی کا پوزن کرنا ہے کہیں کہیں کروا چوتھ کروا بنا کر پاٹے پر سجا کر بھی کی جاتی ہے لیکن آپ کو ماں پاروٹی کی پوزن کرنی ہے اور منی من پراتھنا کرنی ہے کہ آپ کو اچھا گھرور ملے اچھا پتی ملے اور آپ کی بیباہیک جیون جو ہے وہ بہت خوش آل رہے اس کے بعد سے آپ کو رات میں چاند دیکھنے کا جو سسٹم ہے اس میں بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مہلائیں جو بیباہیت ہیں وہ تو چاند کو ارگ دینے کے بعد اپنے پتی کا چہرہ چھلنی سے دیکھیں گی لیکن آپ کو چھلنی سے چاند نہیں دیکھنا اگر سگائی ہو چکی ہے تو آپ چھلنی سے چاند دیکھ لیں اور اس کے بعد اپنے پتی کی جو ہونے والے پتی کی فوٹو ہے وہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد لیکن اگر آپ کی سگائی بھی نہیں ہوئی ہے تو آپ چھلنی سے چاند نہ دیکھیں اور ویسے ہی چاند کو ارگ دے لیں اور پھر اس کے بعد بیوائیت مہی لائیں تو اپنے پتی کے ہاتھ سے کچھ کھاتی پیتی ہیں لیکن آپ کو پھر ویسے ہی برت کو سمپورن کرنا ہوگا تو اس طرح سے ہماری بیٹیاں اس برت کو کر سکتی ہیں کہیں کہیں تاروں کو دیکھ کر بھی کواری لڑکیاں اپنا برت کھولتی ہیں کہیں چاند کو دیکھ کر کھولتی ہیں تو جو بھی آپ کے وہاں رواج ہو ویسا آپ کریں تو آپ کوئی من چاہا گھرور اچھا ملے گا اچھا پتی ملے گا اور اس طرح سے آپ برت کر سکتی ہیں کوئی برائی نہیں ہے بقت بدل چکا ہے جمانہ بدل چکا ہے کواری لڑکیاں بھی برت کرتی ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی اچھے اچھے ویڈیو ملتے رہیں اور اگر پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ایک لائک کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری حوصل آپ جائے اسی طرح سے ہوتی رہیں اور آپ کے لئے اچھے اچھے ویڈیو میں لاتی رہیں تو آج ہم نے بات کری ہے کہ ہماری کواری بیٹیاں کس طرح سے برت کریں آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اور آپ برت کریں اور اپنے بھاوی جیون کے لیے اس کی خوشالی کے لیے اس کے سمپورندہ کے لیے آپ برت رکھیں کوئی برائی نہیں ہے تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیوار ملتی ہوں پھر کسی اگلے اچھے ٹاپک پر کسی اچھے جانکاری پر تو تب تک کے لیے آپ سب سے ویدہ لیتی ہوں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت دھنیوار دیکھنے کے لیے